اسلام علیکم ناظرین ناندر ادو نیز میں آپ کا استقبال ہے چلیے جانتے ہیں آج کی خبر کانگریس پارٹی کے محروف سماجی کارکون عبدالسلام چانوالہ نے ناندر بلدیاتی انتخابات میں کھڑے رہنے کا فیصلہ کیا کانگریس پارٹی کے محروف سماجی کارکون عبدالسلام چانوالہ نے بھی ناندر بلدیاتی انتخابات میں کھڑے رہنے کا فیصلہ کیا ہے وارڈ نمبر تیرہ کے مقامی باشندے کے خواہش پر عبدالسلام چانوالہ نے کانگریس پارٹی سے ٹکیٹ کے خواہش ظاہر کی ہے اس موقع پر گزستہ شب دگلو ناکہ مدینہ نگر علاقے کی سڑک کے کنارے ایک گلپوشی کی تخریب مناخت کی گئی اس تخریب میں زیر صدارت شیخ سرور صاحب نے کی جبکہ مہمان خصوصی میں شیخ امام عطیق خان ڈاکٹر آمیر صاحب ایڈوکیٹ ارشد اور شنکر دھڑ کے موجود تھے ایک گلپوشی کی تخریب میں زیر نظامت خدمت زہر الدین بابر نے انجام دی اس موقع پر ڈاکٹر آمیر نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وارڈ نمبر تیرہ مرد اوپن زمرے سے عبدالسلام چاہن والے نے کانگریس پارٹی کے ٹکیٹ سے بلدیا انتخابات میں کھڑے رہنے کا فیصلہ کیا ہے ہمیں امید ہے کہ اشکر و چون صاحب ستر کردار کے حامل افراد کو ہی ٹکیٹ دیں گے ڈاکٹر آمیر نے کہا کہ عبدالسلام کو ایک بائے باگ اور صاحب ستر کردار کے حامل شخص ہے انہوں نے کہا کہ عبدالسلام ہی لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے جد و جہد کر سکتے ہیں اس موقع پر شیخ امام نے کہا کہ وارڈ نمبر تیرہ میں اب تک کانگریس پارٹی کا پائنل نہیں بنا ہے انہوں نے کہا کہ ہم خود اشکر و چون صاحب سے ملاخت کی اور ان سے کہا کہ وہ وارڈ نمبر تیرہ سے عبدالسلام کو کانگریس پارٹی کا ٹکیٹ دے اشکر و چون صاحب نے شیخ امام اور ڈاکٹر آمیر حکم سے مخاطب ہو کر کہا کہ وہ ایسے لوگوں کو ہی ٹکیٹ دیں گے جو لوگ امیدوار کو پسند کرتے ہیں عبدالسلام نے بھی لوگوں کو یقین دلایا کہ وہ لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں گے عبدالسلام چاولوالے کی گلپوشی کی تخریب میں سیکڑوں کی تعداد میں مرد نوجوان بچے اور بزرق موجود ہیں اگر مجھے کانگریس پارٹی ٹکیٹ دیں گے تو میں پبلک کے ساتھ میں رہنا اچھے لوگوں کو ٹکیٹ دیں گے تو میں کانگریس کے ساتھ میں رہنا اور ہمارے میتا اچھے لوگوں کو ٹکیٹ دیں گے تو میں پہلے میں کرتا ہوں اور میں نے کہے ان کے دھوٹا نہیں دیا ہے میں نے کسی کی درگا نہیں میرا یہ وار تو نہیں ہے میرا وار میرا خود کا ہوت وار نمبر گیارہ میں ہے پہلاز میں لیکن میرا بھائی موسا بھائی سرور بھائی ہمارے امام ڈاکٹر صاحب پورے میں میں رہنے میں تیس سال میں میں شہر شل ڈاکٹر میں ہوں اور پولیٹکس میں میں دس سال نسو اے کے عدیق بھی رہا وائس پیٹ شہر بھائی کانگریس کا ابھی خود سکریٹریوں میں فیادر کانگریس کے اندر اور ہمیشہ میں شہر شلو اٹھے میں کام کرتا رہے آشو راو جی کے ساتھ ہم ہمیشہ کام کرتا رہے لیکن یہ لوگوں نے مجھ سے آکے بہت گزارش کری آج سے دو دن پہلے تو اس لیے ہم دو مجھ سے اپنے دو دیکھر آپ کو بلوگا کس کو دے نایٹکٹ تم نو جوان ہیں میں سے بھی اگر ہم اچھے لوگ ہیں تو ہم دیں گے تو میں ان کا نام دیا تھا امام کا اور ڈاکٹر صاحب کا اور ہتھیق بے لیکن یہ لوگوں نے بعد میں رائے کرے گے نہیں تم تھر ہو لیکن آج ہی میرے اچھا ہے میں نے کوئی بھی اچھا ہی نہیں خیرہا تمہیں میرے کوئی اچھا نہیں میں اس کا پرہ سپورٹ کروں ہم تو کام کرنا ہے لوگوں کے ضرورت ہے اور ہم گریوں ان کا ساتھ دیں گے اگر عشق راہ جی مجھے بھی ٹکٹ دیتے ہیں تو میں لندے کے لئے تیار ہوں ہم نے کچھ نہیں رہا ہوں کہ یہاں پر سانت کا بانت نہیں نہیں ہاں لوگ تو جس کو کھائے رہنا ہے ان کا دندہ ہی ہے ان کا دندہ بن گا ہے ان کا کام ہے خالی جو تو صبح اٹھنے کا اور نگر پالکہ میں جا کے بیٹھنے کا صبح اٹھنے کا اپنے بیل ہوا اگنے دیکھنے کا نگر پالکہ میں اتنے لوگ ہیں تو یہ لوگ یہاں اس لیے آئے کہ ان کے مہدلے میں آج تک کوئی آیا نہیں پچھلے آٹھ دن سے مسجدوں میں آکے نماز پڑھ رہے ہیں لوگ ہس رہے ہیں اور مہدلے میں آکے ان کو بول رہے ہیں میں کو اوٹ نہیں دیا تو اچھا نہیں کہا تم اس کے ساتھ دھنے تو دھنکی دے رہے ہیں کوئی کس کچھ نہیں کر سکتا ہمارے ایس پی جی مینہ صاحب یہ آئے رہے ہیں اگر ان کو اگر کمپین کر دیں گے تو ان کے اوپر کیسز درد ہو جائیں گے اگر دھنکی دیں گے تو دھنکی دینے کے بعد مادمی آکے معافی بھی مانگ رہے ہیں ایسا کچھ فائنل تو نہیں ہوا ابھی اشنگ راہ جی تیویس پاری یا کل جو میٹنگ رکھے ہیں شاید کل نے تو پلسل فائنل کریں گے میں اشنگ راہ جی سے بات کروں گا میرا ارادہ کانگریس ہی دھرنا ہے کہ کانگریس نے تیس سال کام کر کے اب خالی ایک ٹکیٹ کیلئے کانگریس پارٹی تو میں چھوڑ سکتے ہیں اشنگ راہ جی اس سے اچھا کچھ سوچیں گے اپنے لیا کہت نہیں دے رہے تو مجھے امید ہے میں کوئی ٹکیٹ ملیں گا اور نہیں ملا تو میرے لئے انہوں میرے سے اس سے بہتر کچھ سکتے ہیں جو میرے لئے بہتر ہے اور پبلک کے کام تو میں رہوں یا مت رہوں اب ان کو میں خاصدار فنڈ سے ان کے ایرے میں جو پرولم ہے مارکٹ کے پیچھے انشاءاللہ جیسی یہ ایلیکشن ہو جائیں گا تو میں ان کے ایرے میں نل ڈینیڈ لینڈ اور سمیٹ روڈ کا کام ارجنٹ جو تو کروں گا اشک روز اسے بجٹ لے کے خاصدار فنڈ کا پچیس تک تیس لگر مہا خرچہ آئے پیپ لین کو دس ایک لگر پر خرچہ آئے تیس سال سے خالی لوگوں نے ان کو اشواشن دیا لیکن مجھے اللہ پر پر پرہ بھروس آئے کہ میں آنے آلے دسمبر تک ان کا پورا بجٹ لے کے کام کرا کے دوں گا اور جب چناؤں کا ٹائم آتا تو وہ ایک پرانے چہرے اور میرا پورے شہر کی جنتہ سے اس مادھیم سے آپ لوگوں کے چینل کی مادھیم سے میں ایک میسید دینا چاہتا ہوں کہ آپ نیو کمرس کو فریش چہروں کو اچھے لوگوں کو چناؤ کے لاؤ کچھ لوگ پرانے ننگر سیوک بھی ہے سینئر بھی ہے کام کر رہے لیکن اس بار کچھ اچھے لوگوں کو بھی موقع جیونا لوڈ شیڈنگ کا ہے ہر چیز کے بہت سارے پرابلم ہیں اور ایک بات یہ بلوں گا کہ آج ہم نے جو عبدالسلام چاوال والوں کا نام جو پرموٹ کرے اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ ہر بار لوگ ہر چپوترے پہ ہر ہوتل میں ہر چورہ ہر نکور پہ ایک ہی بات بولتے تھے کہ پڑا لکھا سمجھدار اچھا ایجوکیٹڈ ادمی صاف چوی کا ہونا چاہیے تو آج ہم نے اس لئے یہ ایک آدمی کو ہم نے پرموٹ کیا ہے کہ عبدالسلام چاوال والا کم سے کم میں سوچتا ہوں کہ تیس سال سے پچھلے عشوک رہو کے ساتھ میں ہیں یہ جو نگر سے وقت ماجی حکمہ پور اور کچھ جو کچھ بھی ہے فلانا ہم کا چھمکا جو بھی ہے یہ لوگ یہ لوگوں کی جو اوقات اور سلام بھئی کا کیا پوزیشن ہے آج ہم کل عشوک رہو کے پاس جانے کے بات میں یہ چیز ہمارے کو معلوم ہوئی آج ہم کل عشوک رہو کے پاس